بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر نمبر سی کے شورٹ کسٹنز کی بات کرتے ہیں جو انپورٹنٹ شورٹ کسٹنز ہیں جن کو پرپیر کرنے کے بعد نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ ان میں سے آ سکتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ پرپیر کریں گے تو بہت اچھی طریقے سے کیجئے گا شورٹ کسٹنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹو مارکس کا ایک کسٹن ہے اس میں آپ نے بریفلی نہیں بلکہ شورٹ لی ہر چیز کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ شورٹ کسٹن کی طرف what is a broad band what is a coaxial cable how data is represented in computer define ebcdic code define bandwidth explain demodulation differentiate between analog and digital signals list two features of modem define mobile communication what is the encoder how does microwave system work what is unicode اچھا میں نے کہا 90% question آنے کے چانسز یہ ہی سے ہوتے ہیں دیکھیں 90% کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چپٹر ہے اس میں سے اگر میں یہ شورٹ کسٹن کروا رہی ہوں اس میں سے اگر تین سے چار وہ شورٹ کسٹن بناتا ہے تو ان میں اس سے چانسز ہے کہ دو سے تین اس میں سے آئیں گے اس طرح سے اس بات کو سمجھے گا کیونکہ صرف یہ guesses ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کام کریں اس پہ اور خوب محنت کر کے اپنے ایکزامس کو پرپیئر کریں how does microwave system work what is a unicode define data communication اچھا بات دوسری یہ بھی آتی ہے دیکھیں کچھ ہوتے ہیں سٹرونٹ لیزی ہو جاتے ہیں ایکزامس کے دنوں میں کہ ہاں ہم سے نہیں پڑھا جا رہا پورا سال انہوں نے بہت کم پڑھا ہوتا ہے دیکھیں سٹرونٹ ایکزامس کے دن ہی ہوتے ہیں اگر آپ ان میں پڑھ لیتے ہیں تو میکسیمم ایسا ہوتا ہے کہ اچھے سپ اگر آپ پرپیئر کر لیں تو question easily آپ اسے solve کر پاتے ہیں اور اس طرح سے اچھے نمبر بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ mind کو relax رکھ کے پڑھئے گا کیونکہ سٹرس میں جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اسے نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی وہ صحیح سے کسی بھی چیز کو پک کر پاتا ہے اگر آپ time کی طرف دیکھ کے پڑھیں کہ higher time کم رہا جائے تو آپ سٹرس میں چلے جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس بہت time بہت time سے مراد یہ ہے کہ ایک سے دو دن دو سے تین دن کی بھی بہت enough ہوتا ہے تو اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے مارک سے پاس ہوں گے تو next question ہے define data communication what is the signal what is the difference between sender and receiver define external modem what is the communication satellite define amplitude and frequency define simplest mode with example تو ان یہ تھے ہمارے short questions انشاءاللہ next ویڈیو میں میں اس کے long questions کے بارے میں بات کروں گی دوسرے میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ stress سے نہیں پڑھنا آپ نے بالکل بھی stress دینے نہ کہ ہائے میرے پاس time کم ہے نہیں time ہر student کے پاس equal ہوتا ہے اب یہ آپ پر depend کرتے ہیں آپ اس time کو کس طرح سے use کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ